اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وہ لوگ کی جو ربا یعنی سود کھاتے ہیں لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس طرح جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہو جس کو شیطان نے چھو کر باولہ کر دیا ہو یہ رہا صحیح ترجمانی کرتا ہے دنیا میں بھی ان کی حرکت ایسی ہوتی اور قیامت میں بھی ایسے کھڑے ہوں گے کہ شیطان ہی کے پیروکار شیطان نے چھو کر جن کو باولہ بنا دیا ہو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا یہ اس لئے کہ انہوں نے کہا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے یہ ہے بیوقوفی کے انتہا اللہ کا تبصرہ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے یہ کہتے ہیں بھائی لاکھ روپے کہیں لگائے ایک شہ بیچھی دس ہزار کا پروفٹ ملا ایک لاکھ دس مل گئے تو اگر لاکھ روپے کسی کو دیئے اور ایک لاکھ دس واپس لیئے تو کیا مسئلہ ہے یہ ہے ان کی بیوقوفی کی انتہا ایک عام آدمی سے بھی پوچھے نا تھوڑا سا نوجوان بھی ہوگا بیٹا کاروبار کیا ہوتا ہے سر اس میں لگانا پڑتا ہے رسک بھی ہوتا ہے ہے نا سارے کچھ ہوتا ہے اس کے بعد آدمی دو پیسے بناتا ہے اور جس سے سود پہ قرضہ دیا وہ آرام سے ڈرینگ روم میں بیٹھا ہوا ہے بیڈروم میں لیٹا ہوا ہے اس کا پکا اگلے کی جان جاتی ہے تو جائے بھارہال اللہ کہتے ہیں بیوقوف لوگ ہیں اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے ربا کو فمن جاہ موعیدت مروبیہی پس جس کو نصیت پہنچ ہوئی اس کے رب کی طرف سے فانتہا پس وہ باز آ گیا فلہو ماسرف تو اس کے لئے وہ ہے جو ہو چکا وامروہو الاللہ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے پچھلا تو معاملہ ختم لیکن آئندہ کے لئے محتاط بھی رہو اور پچھلے کے بارے میں بھی درو کے کہیں پکڑنا ہو جائے وامروہو الاللہ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے ومن عادہ اور جو پھر یہ روش اختیار کرے پھر سودی معاملات کی طرف لوٹے فَأُولَئِكَ اصحابُ النَّارِ تو یہی لوگ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ سرما